موسیقی اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل الفرجہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں اثر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی لکنو سٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے بحمدل اللہ دیئے گے نمبر پر مزید سوال ہم تک پہنچاتے رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان عدی بلندی صاحب قبلہ آئیے ہم آپ کے سوال آغا کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم و عالی علیکم و السلام و رحمت اللہ آغا بہت سارے سوال ہیں جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے خاص طور سے کمپٹیشن کے بارے میں اور یہ کمپٹیشن کبھی کبھی بہت اچھے رخ پر بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کا جو ریزلٹ آتا ہے بہت خراب ہوتا ہے جس میں انسان ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ شریعت میں کس طریقے کا ہے اس پر تشریف فرما دیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ الطیبین الطاہرین تیکھیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ایک دوسرے سے کسی کمپٹیشن میں کوئی بھی کسی کوئی کمپٹیشن ہو کمپٹیشن اگر ہیلی وے میں کیا جائے صحیح طریقے سے کیا جائے قوانین کی ریایت کے ساتھ کیا جائے تو اسلام میں پسندیدہ چیز ہے اور کچھ چیزوں کو تو پسند کیا گیا خصوصا وہ کمپٹیشن جس میں انسان کا فیزیکل یا منٹل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہو وہ تو اسلام نے پسند کیا رسول اکرم نے پسند فرمایا لوگ آپس میں حتیب رسول اکرم جج بنے بہت مشہور روایت ہے کہ کچھ لوگ پتھر اٹھا رہے تھے جوان مدینہ کے اور اس میں یہ ہو رہا تھا کہ اس میں زیادہ طاقتور بچہ کون ہے رسول اکرم وہاں سے گزرے تو رسول اکرم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دنمیان فیصلہ کیجئے رسول اکرم وہاں بیٹھ گئے ان لوگ دیکھتے رہے اس کے بعد اس میں بتاتے رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مشقت ہے لیکن اس سے اہم مقابلہ بھی ہے یعنی اس سے زیادہ جو مقابلہ تو لوگوں نے پوچھا کونسا مقابلہ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے مقابلہ اپنے نفس کو ہرانے کا مقابلہ کیونکہ وہ ظاہر تھے پھر زیادہ طاقتور چیز ہے اور اس کو جو ہرا دے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تو خود کمپیٹیشن اچھی چیز ہے خود ہیلدی کمپیٹیشنز اگر ہو رہے ہیں مثال کے طور پر دوڑ کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں شوٹنگ کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں بہت سے کمپیٹیشنز ہیں جن کا تعلق ذہنی چیزوں سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ڈرائنگ کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں رائٹنگ کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں جو سکول میں بچوں کی تمرین کے لیے دیئے جاتے ہیں یا مقابلہ کے لیے کیا جاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن میں نے ارز کیا ہر وہ چیز جس کا اثر منفی ہوگا اس میں حتماً کوئی منفی چیز انوالو ہو جائے گی تب ہی وہ منفی ہوگا مثال کے دور کے اوپر جو کمپیٹیشن انسان کو صحت کے لیے ہے تاکہ وہ صحت اس کی اچھی ہو سکے یا اس کے اندر جو انام رکھا گیا ہے وہ صرف تشویخ کی حد تک ہے وعیلہ اصل حدف یہ ہے کہ وہ انسان اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے یا مثال کے دور پر انام رکھا گیا ہے تاکہ بچہ پڑھائی میں تھوڑا سا زور لگائے وعیلہ حدف اس کو وہ انام دلانا نہیں ہے حدف اس کا یہ ہے کہ وہ پڑھائی اچھی سے کر سکے اپنے ذہن کی ساری قابلیت کو استفادہ کر سکے لیکن اگر ہم اس میں منفی پہلو لے آئیں مثال جیسے کہ میں نے کسی پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ مثال مثال کے دور پر ماباب اتنا پریشرائز کر دیں بچے کو کہ اب اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے کسی بچے کو حرانا یا کسی کمپیٹیشن کو جیتنا یہ چیز صحیح نہیں ہے اور عام طور سے یہ جو ہم اس طرح کے خبریں سنتے ہیں آج کے لئے محول میں مثال کے دور پر بچے نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا وہ پاس نہیں ہو پایا یا فرس مارکس نہیں لے پایا فرس کلاس مارکس نہیں لے پایا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا یہ اسی منفی توقعات یا منفی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے بچے سے وہ عمل کروائیے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کو اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ آ کر ہر کمپوٹیشن کو جیتنے کی کوشش کرے ایک بچے کے لیے ہر بچے میں اکلک خوبی خدا اندعالم نے دی ہے ایک آقل انسان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آئے دیکھے کہ اس کے بچے میں کس چیز کی ایکیالیبر ہے ایک دفعہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا بچہ یہ بنے یہ اہم نہیں ہے اس بچے کی کیا خواہش ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے کیا پڑھنا چاہتا ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس میں شریعت آ کر حلال اور حرام اور مکروغ اور مباہ کے احکام جاری کرے لیکن یہ اخلاقی چیز ہے ہم بھی یہاں پہ اسی لئے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا فق سے تعلق اتنا زیادہ نہیں ممکن ہے کسی ظلم کی حد پر آجائے تو فق حرام بھی کر دے اور وجوب کی حد پر آجائے تو فق واجب بھی کر دے لیکن عام طور سے روزمرہ کی زندگی ہر چیز حرام اور حلال اور واجب اور مباہ اور اس سے اوپر اٹھ کر ہوتی ہے کچھ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہم بچے کی صلاحیت کو دیکھیں بچے کی انٹریسٹ کو دیکھیں ایک بچہ ہے جس کا انٹریسٹ مثال کے طور پر طب میں ہے اور ہم چاہیں کہ وہ ہم چونکہ انجینئر ہے تو ہمارا بچہ انجینئر ہی بنے یہ ظلم ہے اس کے حد میں یہ ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمارا بچہ ڈاکٹر ہی بنے اور بچے کا انٹریسٹ ڈاکٹری میں نہیں ہے تو یہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا اگر آپ کے لئے بن بھی جائے تو چونکہ اس کو شوق نہیں ہے لہذا کبھی یہ شوق کے ساتھی عمل نہیں کرے گا یا مثال کے طور پر علم دین حاصل کرنے کے لئے بہت سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے جن کو واقعا شوق علم دین کا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو نتیجے میں وہ اچھا علم دین حاصل بھی نہیں کر پاتے ہیں اور بعد میں خود کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں اور اس کا برعکس بھی ہے تو اس طرح سے جس کو جس چیز کا شوق ہے اس میں ڈالیں ہیلڈی کمپوٹیشنز کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے ہیلڈی کا مطلب یہ کہ اس کو اثار منفی سے بلکل باہر رکھا جائے حد سے حد اس حد تک کہ انسان بس اپنے کیلبر کو ہائی لیول پر لانے کے لئے کیونکہ حصہ رقابت انسان کے اندر خدا نے خود ودیت کی ہے لہذا اسی حد کو بس ایک جنگ کرنے کے لئے ایک تھوڑا سا سپاک کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مسلسل کسی ایک بچے سے اس کو تشویخ کرانا خصوصاً آپس میں دو بھائی ہیں مثلاً ایک بھائی کسی چیز میں ایکسپرٹ ہے دوسرا کسی چیز میں ایکسپرٹ ہے اور ماں مثلاً جو کمزور ہے اس کو مسلسل یہ تانہ دے کہ تمہارا بھائی بھی تو ایسا ہے تو ممکن ہے ان کے اندر ایک خاص رقابت ایجاد ہو جائے جو بعد میں ان کے لئے آپسی رشتوں میں خلش کا سبب بن سکتا بچپرٹ کے مسائل ہیں جو آخر عمر تک چل سکتے ہیں اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے یا دوستوں کے درمیان ماں باپ مسلسل پریشرائز کریں کہ تمہارا دوست ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کے خاندان ایسا ہے اور تم ایسے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے اپنے بچے کو تشفیق دلانا اچھی چیز ہے یہ کہنا اس طرح سے کہنا کہ تمہارا دوست ہے تم دونوں صاحب پر پڑھتے ہو لیکن مسلسل کرنے سے ممکن یہ چیز منفی میں تبدیل ہو جائے تو ہر چیز کو مضبط طریقے سے ہینڈل اگر کیا جائے تو اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو خود رقبت اچھی چیز ہے رقابت بھی اچھی چیز ہے مقابلہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اسی حد تک کہ انسان اس کو کھیل کی حد تک یا اس مقابلے کی حد تک ہی رکھے اس کو پھر روزمرہ کی زندگی میں آپس کے تعلقات کے سلسلے میں اس کو بیس نہ بنائے اور رہی بات اپنے آپ کو برطری بنانے کی کسی کے اوپر کہ میں ایسا اور میں ایسا تو یہ شریعت نے پہلے ہی دن حرام کر دیا کہ فقر و مباحات صرف خدواند عالم کے لئے مخصوص ہے یا ان زواد کے لئے جس کو خدواند عالم نے اس کام کے لئے خلق کیا ہے اور ان کو فقر و مباحات عطا فرمائی ہے وَإِلَّا خود انسان ممکن ہے بہت چھوٹی چیزوں میں فقر کرے لیکن بعد میں یہی پھر بڑی چیزوں کا سبب بنے اور یہی پھر کفر کا سبب بن سکتا ہے لہذا کسی بھی قسم کا فقر و مباحات کرنا کسی بھی برطری دکھانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور شروع سے ہی اس کو پر روک لگنی چاہیے تاکہ آئندہ بڑے مسائل میں پھر یہ کفر کا روپ اختیار نہ کرے بہت بہت شکریہ آگا لیکن اب سوال جس بیس پر میں نے یہ اٹھایا تھا کہ میرا یہ سوال جو کیا ہے محترمہ نے کہ خاندان میں جس طریقے سے رشتوں کی بنیاد کہیں نہ کہیں آج کے اس معاشرے میں ہلی ہوئی ہے اور یہ رقابت جو ہے خاص طور سے بچوں کی تعلیم تک تو ٹھیک ہے اور باقی اور تمام کمپٹیشن تک ٹھیک ہے لیکن جب یہ گھروں کے آپس کے رشتوں پر یہ رقابت اور اس طرح کی کمپٹیشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے انہوں نے اور بڑی تعریف کی کہ آپ کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھا ہے پروگرام پروردگار آپ کو اور توفیقات میں اضافہ فرمائے تو اس کے بارے میں ذرا تشریح سے میں نے عرض کیا دیکھیں کمپٹیشن جب تک ہلدی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے اثارات گھر میں خاندان میں معاشرے میں سماج میں منفی چیزوں کو پیش کرنا شروع کریں تو پھر ہمیں اس سے ہاتھ روکنا پڑے گا میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کو فق نہیں ڈیسائٹ کرتی لیکن کہیں کہیں پہ پھر فق کا مسئلہ آ جاتا ہے اگر اس کمپٹیشن کے نتیجے میں قطع رحم ہو جائے گا اس کمپٹیشن کے نتیجے میں خاندان میں خصومت پیدا ہوگی اس کمپٹیشن کے نتیجے میں پروسی کا حق برباد ہوگا اس کمپٹیشن کے نتیجے میں سماج میں کوئی انتشار پھیل سکتا ہے فتنہ پھیل سکتا ہے تو پھر شریعت آگے اس کو فوراً منع کر دے گی کہ اصلاً یہ کام بھی جائز نہیں ہے لہٰذا ہر عمل اس کی حد تک جب کیا جائے گا تو شریعت اس کو کوئی پرولم اس سے نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ دوسری حد کو تجاوز کرنے لگے یعنی ان دو بچوں کا آپس میں مقابلہ اگر سبب بنے قطع رحم کا یعنی ان کا آپس میں مقابلہ اور ہارنے جیدنے کے نتیجے میں ان کے ماں باپ کا اور دونوں کے ماں باپ کا آپس میں قطع رحم ہیں نقصان سے تو بھی اس کمپوٹیشن میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسین وہ اپنے آپ کو ہٹا لے جو ہٹا لے وہ خدا کی نزدی میں پہلے ہی جیت گیا کیونکہ اس نے قطع رحم سے بچنے کے لیے یا فتنے سے بچنے کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے لہٰذا خصوصاً وہ والدین جو کسی بھی وجہ سے آپس میں تنفر ہے اور پھر وہ بچوں کے ذریعے سے اس تنفر کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے حصے رقابت کو وہاں اس میدان میں جا کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو تسکین دینا چاہتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ کا مثال کے طور پر اپنے بھائی سے کسی وجہ سے علیہ وآلہ معاملہ اچھا نہیں ہے آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے اس مقابلے کو جیتنے یا ہارنے کی کوشش کریں یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ بلاخرے ان دونوں بچوں میں جو بلاخرے اقبض میں رحم ہیں اس سے ایک ہی خاندان کے ہیں ایک ہی رحم سے تعلق رکھنے والے ہیں پھر ان کا آپس میں رقابت کل قطع رحم کا سبب بنے گی لہٰذا یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ اپنی لڑائیوں کو نسل آئندہ میں منتقل نہ کریں خصوصا یہاں پر یہ چیز میں میں دوبارہ عرض کر دوں آپ کے خدمت میں کہ یہ جو بہت سے ہم لوگ کی عادتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہماری کسی بہن سے نہیں بنتی ہے یا ہماری کسی رشتدار سے نہیں بنتی ہے میں اس کی برائی اپنے بچے کے سامنے کروں تو نتیجے میں یہ بچہ کے اندر ایک حص ڈیولپ ہو جائے گی منفی اس شخص کے تحت اور بہت ممکن ہے کہ کل زندگی میں جب اس کے سامنے جائے تو اچھے تاثر لے کر نہ جائے اور بہت ممکن ہے کہ کل وہ انسان اس کے کام آ سکتا ہو یا صلح رحم کرنا چاہے اور یا اس کے ساتھ قطع رحم کرے جو آپ نے صحیح عمل نہیں ہے یا مثال کے طور پر اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی برائی اپنی اولاد کے سامنے نہ کی جائیں کیونکہ بالاخرے ہی اس کے رشتدار ہیں بلاخرے چاہ آپ مانے یا نا مانے خداeras نے جب اس کو آپ کے گھر میں پیدا کیا ہے تو آپ کے بھائی اس کے رشتدار ہیں آپ کی بہنیں اس کے رشتدار ہیں آپ کے تمام رشتدار اس کے رشتدار ہیں اگر آپ ان کی برائی اس کے سامنے کریں گے تو کل جب یہ جوان ہوگا تو ایک منفی تاثر کے ساتھ ان کے ساتھ ہوگا تو کل قطع رحم کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں منفی ان کا اثر ہے لہٰذا اگر آپ کے اندر کوئی اس طرح کا مسائل ہیں بھی تو اس کو اپنے حد تک رکھیے اس کو اگلی نسل میں منتقل نہ کریے اور اگلی نسل کو اس چیز سے دور رکھیے تاکہ ممکن ہے کہ کل انشاءاللہ ایک اچھا ماحول جب کریئٹ ہو تو اس بچے کے اوپر کوئی منفی تصویر نہ پڑی ہو لہٰذا جہاں تک کمپیٹیشنز کا مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کمپیٹیشن سبب بنے قطع رحم کی فتنے کی قاندانی خصومت کی جھگڑے کی فساد کی تو پھر اس کمپیٹیشن میں جانا صحیح نہیں ہے اور اس میں شرکت کرنا بہت ممکن ہے کہ فقہا کی نظر میں غلط اور حرام بھی ہو جائے جزاک اللہ اب ایک اور سوال ہے یہ رشتوں کی ہے کیونکہ یہ اس کا مسئلہ احکام سے نہیں لیکن ویسا جیسے آپ نے فرمایا کہ احکام تک بھی بات پہنچ سکتی ہے میری بھاوج جو کہ ہر بات میرے بھائی کی دیوئی ہر چیز کو لے جا کر وہ اپنے بھائیوں کی طرف منصوب کر دیتی ہے کہ کوئی بھی اگر چیز گفت بچوں کیلئے لے جاتے ہیں تو وہ اپنی معاشرے میں یہ بیان کرتی کہ ہمارے بھائی نے دیا یا ہماری بہن نے دیا اس طریقے سے ہمارے گھر کا محول بھی تھوڑا سا عجیب ہوتا جا رہا ہے کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ اس طریقے کی چیزیں گناہ کی طرف بھی انسان کو لے جاتی ہیں دو چیزیں اس میں اپنے آپ غلط ہیں کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ کو گفت دیتا ہے اور آپ دوسرے کی طرف منصوب کرتی تو ایک تو خیانت ہے یہ کیونکہ جس نے دیا ہے آپ اس کی طرف منصوب کرنے وجہ کسی دوسرے کی طرف منصوب کر رہے ہیں تو یہ ایک تو خیانت ہے کیونکہ اس آدمی نے جس نے مدد کی ہے یا جس نے تحفہ دیا ہے اس کا نام پہ ہونا چاہیے دوسرا یہ مسائل ایسے نہیں ہیں جس کو ہر جنگہ جا کے بیان کیا جائے اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر اس کا سبب قطع رحم کا بنے یا آپسی تعلقات کے خراب ہونے کا سبب بنے تو یہ اپنے آپ میں کام حرام ہو جاتا ہے کیونکہ قطع رحم سریحاً اسلام نے اس سے منع کیا کی جائے اس کا عمل نہیں ہے اگر جھگڑا بنتا ہے آپس میں فساد کا سبب بنتا ہے تو ہر وہ عمل جو آپس پہ جھگڑے اور فساد کا بائز بنتا ہے اس سے شریعت منع فرمایا ہے تو اگر آپ کی بات سنتے ہیں آپ کی بات ہوتی ہے تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور غیر مستقیم سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے غیر مستقیم کہا جائے مثال کے طور پر جیسے ہمارے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں پروگرامز ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر ذاکر سے یا جو بھی عالم دین وہاں موجود ہے مسجد میں اگر مسجد کی مثال خواتین مسجد میں جاتی ہو نہیں تو پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح کے پروگرام یا کلپس آج کل بہت آسان ہے کلپس بھیجنا لیکن اس طرح سے کہ آپ نہ بھیجیں مثلا کیونکہ ممکن آپ کا بھیجنا ان کو ممکن نہ لگے کہ یہ ہمیں کو تنز کیا جا رہا ہے کسی اور کے ذریعے سے جو تھرڈ پرسنٹ ہو جو اس بات میں آپ کا حامی ہو اور ان سے بھی دوستی ہو اس کے ذریعے سے بات یا مسجد میں امام کے ذریعے سے واضح و نصیت کے وقت یا مجلس کے وقت یا گھر میں ہونے والی مجلس کے وقت جو انڈائریکٹلی ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر انہیں علم نہ ہو تو علم ہو جائے کہ اشاران یہ کام صحیح نہیں ہے تاکہ بات بھی مقمل ہو جائے اور آپس میں کوئی خصومت بھی پیدا نہ ہو خود عمل یہ صحیح نہیں کیونکہ ایک تو جھوٹ بولا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ خاندانی خصومت کا سبب بن رہا ہے تیسرا یہ کہ خط رحم کا سبب بن رہا ہے یہ کام عملاً صحیح نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جا کر خطاب کریں تو ممکن ہے اور فساد ہو لہذا ان ڈائریکٹ وے میں ان تک بات پہنچائی جائے تاکہ اس مسئلے سے آپ محفوظ رہ سکیں اور یہ بات صحیح ہو سکیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی ان پر اثر نہیں ہو رہا تو آپ صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رشتداری ہے رشتداری میں صبر و تحمل سب سے بہترین طریقہ ہے اور بجائے اس کے کی مقابلہ کیا جائے یا بجائے اس کے کی ان کے خلاف کو اقدام کیا جائے سب سے آسان طریقہ ہے یہ کہ خدا سے صبر خدا کے پناہ میں رہے انسان اور صبر اور ضبط کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرے جزاک اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہماری طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کے نہ صرف سوال لے رہے ہیں بلکہ ہم کچھ موضوعات بھی ڈسکس کر رہے ہیں جس سے اس معاشرے کے لیے بہتر سے بہتری ہو سکے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اخلاص محبت اور خوت کے بارے میں اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ سوال تھے جو ہم نے آئے گا سے ڈسکس کیے جس میں ایک بہت اہم سوال ایک صاحب نے کیا ہے سرکار اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ جب کوئی شخص اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو اور اسے یہ لگتا بھی نہ ہو کہ ہم غلط ہیں اور وہ غلطی پر غلطی پر غلطی کرتا جا رہا ہو تو اس کو کیا کیا جائے دیکھیں اگر کوئی شخص مسلسل غلط کام کر رہا ہو مسلسل گناہ کر رہا ہو یا کوئی غلطی کر رہا ہو تو آپ کی ذمہ داری عمر بالمعروف و نحن المنکر کی حادث اس حد تک ہے کہ آپ اس کو بتا دیں اور متوجہ کر دیں حالی پہ تو اس کے شرائط ہیں یعنی آپ کے کہنے سے اس پر اثر مرتب ہو سکتا ہو وہ حکم نہ جانتا ہو ایک دفعہ کہ انسان جانتا ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور تو آپ کی ذمہ داری کہ ایک بار اس کو کم سے کم بتا دیں کہ یہ کام غلط ہے دوسرا آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بتانے کے نتیجے میں اس پر کوئی اثر مرتب ہوگا تیسرا یہ کہ کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوگا اگر ان تمام چیزوں کے فراہم کیا جائے اور یہ چیزیں موجود ہیں تو کم سے کم ایک بار آپ کا بتانا اس کو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کر رہا ہے تو اگر آپ اس سے زیادہ یا اس کے عمل سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر دوسروں کے ذریعے سے حاکم شرعہ کی ذریعے سے یا بڑھوں کے بیٹھانے کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن خود قانون ہاتھ میں لے کر خود اس کے خلاف اقدام کرنا یہ مناسب چیز نہیں ہوگی ہاں اس حد تک کہ آپ نے بیان کر دیا یا کسی کے ذریعے سے اس کو بتا دیا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے اور اس کو کم سے متوجہ کر دیں کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اسی کے اوپر عمل کریں اور امید یہی ہے کہ وہ لوگ جو واقعا اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں شاید نہیں جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز غلط ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اور شیطانی وصفصے بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر مومنین کو صحیح موقع پہ صحیح وقت پہ ہدایت کی جائے تو حتماً وہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور محول کو صحیح کیا جا سکتے ہیں جزاک اللہ ایک صاحب نے یہاں پہ سلام بعد سلام سلام علیکم آغاب علیکم سلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو قصبہ ہے اس میں کیونکہ جمعہ بھی ہوتا ہے اور جو نماز جماعت پڑھاتے ہیں یعنی امام جماعت ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں کیا میرے دل کی کیفیت ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتی ہے کیونکہ میں ان کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہوگا اگر کسی انسان کی عدالت یعنی امام کی عدالت کسی شخص کے لئے ثابت نہیں ہے یا اس کا برقس اس کے لئے ثابت ہے کہ مثلا یہ شخص آدل نہیں ہے تو وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کے لئے جائز بھی نہیں ہے پھر اس کے پیچھے نماز پڑھے کیونکہ امامت کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ آدل ہونا چاہیے لہٰذا اگر آپ کے لئے ثابت ہو جائے کہ فلان شخص آدل نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ دوسرے کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ آدل نہیں ہے کیونکہ کسی پر یہ کہنا کی آدل نہیں ہے آپ کو دلیل اور برحان کے ساتھ ثابت کرنا پڑھے گا اور بہت سے مسائل ایسے ہوں گی جس میں آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی صرف آپ کے لئے حجت ہے کہ آپ نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہیں جمعہ ویسے بھی واجب تخریری ہے اگر آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے زہر اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر آپ انسان نے جمعہ نہیں پڑھا تو کوئی اس نے گناہ نہیں کیا وہ نماز زہر اپنے گھر میں یا دوسری مسجد میں جماعت سے پڑھ سکتا ہے اس پر کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو اگر انسان کے لئے ثابت ہو جائے کہ یہ عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن دوسروں کو بتانا کہ یہ عادل نہیں وہ غیبت میں آ جائے گا اور وہ صحیح عمل نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے کہ صرف اچھی چیزیں نہیں دیکھی ہیں منفیص رہے ہیں لیکن عدالت کے اوپر اس کی حرف نہیں آ رہا ہے تو اپنے اس شیطانی وسوسے سے اس کو شیطان نہیں وسوسہ مان کر اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں یا ان سے سیدھے جا کر بات کر لیں تاکہ آپ کا یہ وسوسہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے کیونکہ جس کا مورد ہے اس سے بات کرنا سب سے اچھی چیز ہے اس سے بات کر کے اس مسئلہ کو حل کر لیں اپنے دل کو صاف کر لیں کہ انشاءاللہ یہ شیطانی وسوسہ ہو اور یہ حل ہو جائے اور آپ نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ سکے لیکن اگر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے لئے یہی حکم ہے کہ پھر آپ نماز نہ پڑھیں لیکن دوسروں کو بھی آپ کچھ نہ روک سکتے نہ ان سے کچھ کہہ سکتے یعنی غیبت میں بھی شامل نہ ہوں جزاک اللہ خیرہ آغا ایک اور سوال ہے یہاں پر جنید ابباس صاحب جو کمیرٹ سے سوال کرتے ہیں کہ آغا اس میں رہنمائی فرمائیں کہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں مثلا میں نے کسی زبیہ کو قبلہ روک بھی کیا ہوا ہے اور دعا بھی پڑھی ہے اس کو زبا کرنے کے لئے میں خود مسلمان بھی ہوں لیکن میرے ہاتھ جو ہیں وہ لرزہ برندام ہیں اور اس کے لئے جو چھوری چلانے والا وہ غیر مسلم ہیں کیا زبیہ زبا کی پھر اس میں آئے گا یا وہ حرام ہو جائے گا اگر چھوری چلانے والا غیر مسلم ہے تو یہ زبیہ نہیں ہے کیونکہ چھوری جو آدمی چلا رہا ہے اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے لہٰذا اگر ایک انسان قبلہ رغبی کر دے جانور کو اور دعا بھی پڑھ رہا ہو اور نام خدا بھی لے رہا ہو لیکن جو انسان چھوری چلا رہا ہے وہ مسلمان نہ ہو تو یہ زبیہ کے حکم میں نئی شرط یہ ہے کہ زبیہ جو زبا کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے چاہے اس کے لئے کسی دوسرے شخص سے مدد لینا پڑے جس طرح غیر مسلمان سے آپ کہہ رہے اسی طرح کسی مسلمان سے مدد لے سکتے ہیں یہ حد اقل آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ تب ہی یہ زبیہ ثابت ہوگا وعلیٰ اگر آپ کا ہاتھ نہیں چل رہا ہے یا مسلمان کا ہاتھ اس میں شامل نہیں ہے تو پھر یہ زبیہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو تسکیہ نہیں ہوگا اور یہ حرام ہے اور اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے جزاکرہ ایک اور سوال ہے معصوم حیدر صاحب جو کہ غازیابہ سے سوال کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام اگا خوبصورتی کے لیے چہرے یا بدن کے کسی حصے کی پلاسٹک سرجری کروانا کیسا ہے خوبصورتی کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے اگر انسان یا جسم کی خال کو دوسرے حصے پر لگوا رہا ہے جس کو ہم استلاحان پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرحن اس میں کوئی غواحت نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی خاتون یہ عمل انجام دینا چاہتی ہے تو پھر اس کے اندر چونکہ جسم کو ڈاکٹرز کے سامنے جانا ہے پیش ہونا تو پھر اس میں ہجاب کوالا مسئلہ رہے گا لہذا اگر خاتون یہ عمل کرانا چاہتی ہے تو پھر کسی خاتون کے ذریعے سے یا خاتون ڈاکٹر کے ذریعے سے ہی کرا پائے گی مرد اس کو نہیں کر سکتا مرد اگر یہ کر رہا رہا ہے تو دوسرا مرد ہی عمل انجام دے سکتا ہے خود عمل میں کوئی غواحت نہیں ہے بلکل اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے ایک خواہر نے سوال کیا ہے کہ سرکار یہ بتائیں کہ کسی خاتون کو اپنے دانتوں کا علاج کروانا ہو تو کیا ڈینٹس جو ہے وہ اگر کوئی خاتون نہ ہو تو مرد کے ساتھ مطلب ڈاکٹر جو ہے اسے اپنا علاج کروا سکتی ہے ڈینٹس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں صرف دہن کا مسئلہ ہے باقی جسم کے کسی حصے کو کھلنے کے اتنا وڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس کے جسم کے کسی حصے پر ہاتھ لگنے کا اتنا وڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی خاتون ڈینٹس اویلیبل نہیں ہے اور مرد ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں اور عام طور سے اس طرح کے ڈینٹس گلوز بھی استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس طرح کے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اولاً ترجی یہ ہے کہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے لیکن اگر نہیں اور ڈینٹس کی بات ہے اور دانت کو دکھانے کی بات ہے تو مرد سے بھی یہ علاج کرایا جا سکتا ہے جزاک اللہ ایک اور سلام علیکم کیا کھڑے ہو کر پشاپ کرنا حرام ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا کراحت شدیدہ میں سے ہے اور پیغمبر نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے منع فرمایا ہے البتہ حرام نہیں ہے لیکن اگر انسان اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کی شدید کراحت ہے شدید ممانہ حد ہے کہ کام نہ کیا جائے خصوصاً یہ شریح حساب کے علاوہ آپ کے جسمانی لحاظ سے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور بعد میں بہت سی پریشانیاں انسان کو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں لہٰذا اور پھر نجاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کھڑے ہو کر جو انسان پشاپ کرتا ہے اس کے لئے نجاست اور مثال کے طور کے اوپر دیگر جو مسائل ہے تحارت کے وہ بھی ثابت ہونا اس کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں اس کی نماز اور دیگر چیزوں میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے یہ خود کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے انسان نجس نہیں ہوگا لیکن کیونکہ پشاپ کھڑے ہو کر کرنے کے نتیجے میں اس کے جسم کے اوپر بہت سے حصوں پر چھیٹ آ سکتی ہے وہ سب پشاپ ہی حکم میں آئے گا لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور پیغمبر اکرم نے چونکہ منع فرمایا لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کام انجام نہ دے اب جسی جو پوٹ ہیں میں سوال سے پہلے بھی کر چکا ہوں جو پوٹ آج کل بنے یورینل کیا اس پہ بھی منع ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا بلکل اگر وہ پوٹ ہے اس پہ کھڑے ہی ہو کر پشاپ کیا جا سکتا ہے تو کام جائز نہیں ہے اگر کموڈ کی شکل میں جس پہ انسان بیٹھ جاتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو یورینلز بنتے ہیں اور اس پہ بالاخرین انسان کھڑے ہو کر ہی پشاپ کرتا ہے اس کو صحیح استعمال صحیح نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور یہ بہت امدہ سوال آپ کے بہت حمدللہ جاری ہیں دیئے گے نمبر پر مزید سوال ہم تک بیچتے رہیے ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ آئیے ہم اپنے وقت کے امام امام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے تاجیل کی دعا کرتے ہیں کہ ان کے ظہور ہو اور ہم سب ان کے آوان انسار میں شمار کیا جائیں آئیے ملجل کر دعا کرتے ہیں اللہ حمام عجل لیولیق الفرج موسیقی